بارش کے بعد ایسے ایسے خوبصورت اشرار جانب و زمین سے باہر آتے ہیں ابھی بارش تو نہیں ہوئی ویسے پانی زمین کو لگایا ہوا تھا اسلام علیکم صاحب دیکھنے والا کو کیا عالی امید کرتا ہوں صاحب ٹھیک تھا ہوں گے سینہ دیکھ کے آپ گرمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی صبح صبح وقت ہے میں زیادہ لیٹ بھی نہیں ہوئی تقریبا آٹھ کا ٹائم ہوگا ساڑھے ساتھ آٹھ کا یہاں پہ تھوڑا کام تھا یہ کی ہے اور اس طرف تھا تھوڑا وہاں پہ تھوڑی بنیاں ڈالنے والی تھی یہاں پہ صرف دو ہیں وہاں پہ تقریباً چھ ساتھ تھی سانس پھولا ہوئے بالکل گرمی اتنی زیادہ ہے پسینہ بھی سائی ٹھوک کے آئے ہوئے نا ابھی کام ختم ہوگئے تقریباً گھر چلتے ہیں چل کے پانی وغیرہ پیتے ہیں پسینہ خوش کرتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہوئے ہوئے کیمرامین جو ہے اس نے بیڑی سی جھٹ پہنی ہوئی ہے بہت آج چلایا ہوئے اس نے یہاں پہ بکریوں بچراہ رہے ہیں اور ساتھ بہت بھی چلایا ہوئے باغ میں پانی لگایا ہوئے روز ہی بہت چلتا ہے تقریباً روز ہی چلتا ہے تھوڑا کام رہا ہے کہ ایسا بھی فینل ہو گیا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بنیاں اندر بنائی ہیں تاکہ جب پانی لگائیں تو برابر پانی جو ہے وہ چلا جائے آگے یہ تو بتائیں نہیں یہاں پہ کیا کاشت کی ہے یہاں پہ ہم نے کاشت کی ہے جناب باجرا مطلب جانوں کو بھی ڈالیں گے اور اس کا بیج بھی بنائیں گے ساتھ کپاس ہے اور اس سائیڈ پہ تھوڑی سی جگہ بچی ہے جناب باجرا ہم نے پہلے یہاں پہ ہم نے جو انا تل کاشت کیے تھے وہ تو ہوئے نہیں ہیں تو وہاں پہ حل چلا کے ابھی باجرا بیج دی ہے ابو بھی لڑتے ہیں کہتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنی ہو تو کوئی گرمی نہیں ہے کام کرنا تو آپ کو گرمی لگ جاتی ہے پھر اسی بزتی کی وجہ سے تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں نہیں تو اس گرمی میں ہوتا کچھ نہیں ہے یہ قربانی والا بکرہ کافی لاد پیار تھے ہم نے اس کو پالا ہے اور یہ مست ہی بڑی کرتا ہے ساری بکریں سائیڈ پچھا رہی ہیں اور اس کو الگ شوق چڑھا ہے یہاں پہ آنے کا پتہ نہیں کیا چیز ہے اور پہلے یہاں پہ بنیاں بنا کر گئے ہیں یہ جگہ کافی لمبی ہے اس میں کافی زیادہ بنیاں بنیاں تو یہاں پہ کافی زیادہ تکاوٹ ہو گئی تھی پھلال گھر جا رہے ہیں چل کے پانی ہوگی رکیتے ہیں لیمو پانی پی پی تے رکھنڈا ہوگے جی تینوکی سینال کی چھوٹا گلاس پانجر پیدا نہیں مہنگای یہ خوضے چھوٹا بھئی بھائی بتاڈا الہممن اللہ دیکھ geograph کہ لے کو مٹا کا میں اور کہ ورنہ کیے چلیے ان کپڑوں میں مجھے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تھوڑے موٹے بھی ہیں اور فٹنگ میں بھی سلوائے ہوئے ہیں اور جب پسینہ سوک جائے تو اوپر کافی جوانا گندے گندے داگ بان جاتے ہیں کال ہی میں نے پہنے ہیں تو ابھی ایک دفعہ پسینہ آ چکا ہے جب یہ پسینہ خوشک ہوگا تو اوپر داگ بان جائیں گے ابھی جب میں خالی کرتی ہیں میں اور فران جو ہے ایسے ہی کپڑوں سمیتھ جو ہے جا کے ٹیو ویل پہ نائیں گے ٹیو ویل ابھی چل رہا ہے ہلال جا رہے ہیں ٹیو ویل پہ آدھ اپونا گندہ یہاں پہ نائیں گے تھنڈے ہوں گے مزہ آئے گا آج اس کا دھیان کھول جو ہے نا وہ ٹیو ویل میں ہے ہوتی ہے کسنا سا بچہ جو ابھی ابھی کسنا سا بچہ جو ابھی ہوتی جو ابھی پہ نہاں پہنی میں تو یہ اس کی عالت چیک رہے ہیں کتنا خوش ہے یہ اس کو بھار نکالتے ہیں تو نا رونے لاؤ جاتا ہے بہنے بھی اس کو نلاتے ہیں آج میرے ساتھ نہا رہا نا ابھی نہا دو کے فریش ہو گئے ہیں کپڑے چینج کر لی ہیں کافی دیر نہاتے رہے ہیں ویڈیو تو بند کر دی تھی ابھی کافی دیر نہاتے رہے ہیں اس طرف آئے ہیں جہاں پہ پانی لگایا گیا جوان نے ہاں جی یہاں پہ یہ دو لینے ابھی تک نہیں بڑھیں ہیں پیچھے اس طرف بڑھ دی ہے اور یہاں پہ ابھی لگایا گیا وہ پتہ نہیں کتنی دیر چلانا ہے کتنی دیر اور چلانا ہے ساری جگہ بڑھنی ہے یہ آگے یہ دو تین کیا رہے ہیں اچھا یہ آگے دو چار کیا رہے ہیں گھنٹا ڈیڑی لگے گا یہ جوان مجھے بڑا ولا رہا تھا نا کل شام کو کہ بس یہ چار پائن دن آپ نے ایک کام کرنا ہے میں نے بڑے پیار سے کہہ رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کیا کام ہے بتاؤ جی حکم کرو کہہ رہا تھا کہ بس یہ چار پائن دن جو ہے نا وہ آپ نے چارے والا آپ مطلب آپ ڈیوٹی سنبھال لو نا تو مجھے بڑی یس ہی آئی اس پہ میں جو گھر سے اٹھ کے یہاں پہ آ جاتا ہوں یہ ہی میرا احسان یہ نہیں چکا پائیں گے تو اور کیا کرنا ہے گرمی اتنی زیادہ ہوتی اتنا پسینہ آتا صبح جو کام کیا وہ سوڑا ہے ابھی پھر پسینہ آنا شروع ہو گیا بور میں تقریباً آدھا گھنٹا نہ آتا رہا ہوں تو وہ ٹھنڈا ختم ہو گئی یہ گھر تھا تو چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا بڑا مزہ آ رہا تھا میں نے کہا کہ چلتے ہیں وہاں پہ پوچھ کے آتے ہیں کتنی دیر اور بور چلانا ہے ہر طرف ٹیو بیل چال رہے ہیں پیٹر انجن کی آوازیں آ رہی ہیں ہر طرف ہی جہاں جس طرف مرضی جائیں جن کے دو ٹیو بیل ہیں انہوں نے دونوں ہی چلائے ہوئے ہیں اور جن کا ایک ہے ہماری طرح انہوں نے ایک ہی چلائے ہوئے مطلب چل رہے ہیں اتنی زیادہ گرمی ہے ہمارے لیا میں اس وقت اتنے زیادہ باغ لگے ہوئے ہیں مطلب مالتوں کے کننوں ہو گیا مسمی ہو گیا تو باغ جو ہے وہ تقریباً ہر دوسرے چوتے دن پانی مانگتا ہے پودوں پہ جو ہے نا وہ پھل اس وقت تیار ہو رہے ہیں مطلب جیسے پیچھے لگا ہوئے ہیں تو پانی نہ لگائیں تو پھل کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے اس وجہ سے پانی مطلب ہر دوسرے چوتے دن لگانا پڑتا ہے ابھی فلال اس لائن میں پانی لگا ہوئے ہیں ایک اور دو یہ دونوں رہ گئی ہیں اینڈ پہ مکہی کی ایک دو لینے ہیں شاید ان کو پتہ نہیں لگانا ہے یا نہیں سامنے گیا ہوئے جوان ابھی پلیٹ چینج کرنے کے لئے اس لائن کو بند کیا اور اس کو بھی لگایا فلال مکہی کو بھی لگانا ہے لگانا ہے ہلو کوئی جتی کپڑا چاہیے ہو تو وہ مجھے بتاؤ کام میرے ذمین مت لگایا کرو ٹھیک ہے نا ہاں ہاں آج شہر چوکازم پہ بھی جانا ہے درزی کو کپڑے دیئے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو تین دن بعد عید آ رہی ہے تو اس جوان کے بھی کپڑے ہیں ہم تقریباً چار پائیں دن پہلے دیکھے آئے تھے تو آج کا درزی نے ٹائم دیا ہوا تھا ابھی جانا ہے ابھی جاؤں گا یا سیکنڈ ٹائم جاؤں گا ابھی تو گرمی آست آستہ زیادہ ہو رہی ہے سیکنڈ ٹائم کی کوشش کروں گا جانے کی نا یہاں پہ چھاؤں کافی گنی ہوتی ہے یہاں سے لے کے کافی وہ آگے تک یہاں پہ اتنی گنی چھاؤں ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوا لگتی ہے کہ گرمی کا یہاں پہ پتہ نہیں چلتا لیکن اتنی دور گھر سے کون آئی یہاں پہ سونے چار پائی لے کے آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے باہر دوپ میں اتنی گرمی لگتی ہے اور یہاں پہ چھاؤں میں تھوڑی در میں بیٹھا ہوں بڑا مزا ہے میں تو جی ابھی فلال گھر جا رہا ہوں اس نے ابھی تقریبا انکام شروع کی ہے وہ بندہ جڑا اتت رہو کہ گرمی پہ جلد ہے اس بھی کوئی نہیں تو دور کھو رہو کہ سامس لہو اتت بڑا ظالم قسم کا کانٹا ہوتا ہے اس کا کہوں سلطان صاحب اور امت جوان کی نا اللہ بڑا جی بڑا 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 مشکل کام ہے یہ بڑا تجربے والا کام ہے بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا تجربے والا کام ہے آئے پھلا بھی سارا کچھا ہے مالک تو کہہ رہتے ہیں کہ سارا اتباد ہوں لیکن جو اتارنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نقصان نہیں کرنا گناہ ہوتا ہے ہے گوٹھ ہا طرف اتارا رہی کچھی آسف یہ بنا ہے ایک وزہ ساری میں دو پی اکھاٹے میں گھتا رہی ہی بارہ اکھڑی ہوگے نا بارہ اکھڑی چھوٹ کرنے مسکت گالدہ ہے کہ یہ پوری اپنی میارتے آئی کھڑی ہوئی ہے یہ میں کنہ کو ساوی کپو ہونے دانے آسائر مار رہا ہونے پوری میارتے کپو اکرے میں موٹا دان ہوئی ہے ہمیں دا ہونے بودھ دوارے کپ کرتے ہیں ہمیں دوپ لگ دی بیسی شام کو جڑے تاہمی کو تھانڈ لگتے ہیں صویر کو سار ہی ہیں کمزور تھے بہت سے دیگ بھنی دیو سی اس کا بہت سے دیگا ہے تم سام پوری اپنی آئی کھڑی ہے میں سا بہت سے دیگے مکشاوی ہے کھڑی ہے یہ پوری کو چھوڑی ہے کھڑا ہے گششو ہوا لکھو اپنی آئی کھڑا ہے یہ گششت سے دیگا ہوں کھٹیا ہے پیچھو دیگا چھوڑا کا مرکہ ہے کھڑا ہے یہ پوری اپنی میارتے ہی کھڑیا ہے تو باک پہ جنات یہ چھڑیا تھا لکاپ نے انتے ایل نا داری آئی ہوں موسیقا موسیقا موسیقی 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 پاکاہ نہیں ہے سالہ علاقہ کرویں نہیں ہے تو وقت میں اس کے 4، 5 اس کو رہے ہمارے ہیں تو وقت کوئی غدر کا نہیں ہے کوئی غدر نہیں ہے اگر صورت میں اس کے موقف سے بات کرتے ہیں باقی کوئی بات کریں سارے تواری کر وقتے مارا کوئی بتسے مانا نہیں ہے مکستگال دیں گھنڈ کیے گیتے ہیں پلاک نہیں ہے مجھے پھلا۔ بجنے سے طور پتے ہیں ہے کتنا تجربے والا کام ہے اور اس کے کتنے مطلب راز ہوتے ہیں جو ہمیں تو نہیں پتا ویسے سامنے پیچھے جو ہے وہ خجور کھڑی ہے خجور کا درخت ہے وہ اس نے چھنگائی کی اس کی ساری نا تو ابھی چلا گیا گرمی کافی زیادہ دو تین اور بھی تھی ان کی انہوں نے نہیں چھنگائی ہماری دو تین تھی خجوریں ہم نے پٹوا دیئے کیونکہ وہ باغ میں تھی اور باغ میں دو تین پودوں کو وہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہی تھی اس لئے ہم نے پٹوا دیئے چلو ہیں کہ زیادہ نا تو دو بڑکے آپ کو دو بڑکے کو دہتے ہیں موسیقی موسیقی ہم لگے ہوئے ہیں تو اس کے لئے لیٹن لینی تھی مطلب بلب والڈر وغیرہ وہ پھٹیاں تیار کروائی ہیں تو آج شام آ کے وہ بھی لگائیں گے ابھی فلہ علام جا رہی ہیں چوک آزمتے وہاں سے سمان وغیرہ لینا ہے ایک مہمان آ رہا ہے اس کو لینا ہے اور کپڑے اٹھانے ہیں درزی سے جس جوان نے میرے ساتھ جانا ہے وہ ابھی یہاں پہ کام کر رہا بنی ہے دار رہ پتہ نہیں اس کو کتنی دیر کتنی دیر ہے تو سامی چنگا جو گارڈ لائے یا نال پاور بینک بھی با جی با یہ مارا پروڈیکٹ تیار ہوگے پڑے باہر لے کے چلتے ہیں انجینئر صاحب نے تیار کر دی ہے باہر صاحب ہم نے لگانا ہے دو لمبے لمبے ڈنڈے میں چاہیے جن پہ نیٹ لگا کہ اس دو پر دیا جوانے یہ لگائیں گے تو آج شام کو انشاءاللہ ان کو بھی چالو کرنا ہے دو پر دیا جوانے میں چلتے ہیں قربانیاں کرنی ہیں بڑی عید سے شریہیں ٹوکے لے کہہ گئے تھے وہ تیز کروانے ہیں ابھی پہنچیں واپس گھر لیٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے ایک دو کام گھر سے سوچ کے گئے تھے جیسے شریہیں ٹوکے تیز کروانے تھے اور دردی سے کپڑے اٹھانے سے ایک دو کام گھر سے سوچ کے جائیں آٹھ دا سہتی ساتھ کٹھے ہو جاتے ہیں بڑی سپیر لگائیے لیکن پھر بھی کافی لیٹ ہو گئے ہیں آج دل تھا کہ وہ براؤن مل ایٹم گھر لگا لیں کیونکہ دوست کافی زیادہ آئے ہوئے عید پہ چھٹی دو چار دن شغل ملہ لگ جاتا ہے لیکن آج پھر لیٹ ہو گئے ہیں سبح انشاءاللہ وہ لازمی لگانی ہیں آج آج پڑا گیا ہے اور سبح سعودیہ میں بھی درپرس ہمارے پاس ہی تو ہوگی تو ایک دو دن ہی رہ گئے ہیں سبح انشاءاللہ وہ کام لازمی کرنا ہے جب چھوٹے تھے تو ایک ایک دن گن کے گزارتے تھے ایک مطلب فلان 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 دن نید ہے اب بڑے ہوگئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا عیدار یہ جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں نہ چل رہا کرنی کافی زیادہ ہوتی ہے تو خیار ابھی لیٹ کافی زیادہ ہوگی ہے کوئی اگر ویڈیو ایڈٹ اور سکی تھوڑی بہت ویڈیو ایڈٹ کروں گا تو اس ویڈیو کو جو ہے یہاں پہ انڈ کرتے ہیں جس نے یہاں تک یہ ویڈیو دیکھی ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئیت تو ویڈیو پر لائک کرنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ اگر لیکن یہ چیسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ